پیدائش کا زلہ گھرانے کے افراد سے یہ جانا جائے گا کہ موجودہ زلہ میں مسلسل کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص زلہ ملتان میں پیدا ہوا اور وہ تعلیم کے سلسلے میں ملتان سے نقل مکانی کر کے راولپنڈی چلا گیا تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر وہ اپنے آبائی زلہ ملتان چلا جاتا ہے اب یہ سوال پوچھنے سے پیدائش کے بعد کی جانے والی نقل مکانی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے یہاں پر وہ شخص اپنا عرصہ بنائے گا کہ راولپنڈی سے واپس زلہ ملتان آنے کے بعد وہ کب سے زلہ میں رہائش پذیر ہے اگر کوئی فرد پیدائش کے بعد سے ایک نقل مکانی نہیں کرے گا تو اس کے لئے پیدائش سے اب تک درچ ہوگا سابقہ زلہ سابقہ زلہ میں زلہ یا ملت کا کوڑ ہوگا جس میں وہ رہائش پذیر تھا جیسا کہ پہلے دی گئی مثال میں اس شخص کے سابقہ زلہ میں راولپنڈی آ جائے گا رہائش پالے زلے سے نقل مکانی کی وجہ اس سوال میں اگر کوئی فرد سابقہ رہائش پالے زلے سے نقل مکانی کرتا ہے تو اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی کہ کیوں نقل مکانی کی ضرورت محسوس کی گئی ایک گھر میں نقل مکانی کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ایک زلے سے دوسرے زلے میں ملازمت یا ٹرانسفر کے وجہ سے منتقل ہوا لیکن اس گھر کے دوسرے افراد گھر کے سربراہ کے ساتھ منتقل ہوئے ایک گھرانہ ہوتے ہوئے نقل مکانی کے وجوہات مختلف ہیں موسیقی